بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے جو دکتر تکلیف ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نجات دے اس طرح کے ساتھ آج کے بلوک کرتے ہیں آغاز اور پچھلے دنوں بارشیں کافی زیادہ ہوئی ہیں آج بھی آسمان پر بادل چاہے ہوئے ہیں لیکن آج بارش نہیں ہو رہی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے جو سرین کے پودے لگائے ہوئے تھے کھالیوں پہ وہ مطلب کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں تو آپ کو بھی دکھاتا ہوں خود بھی دیکھتا ہوں کیونکہ کافی دن ہو چکے ہیں میں اس طرف نہیں گیا تو آپ کو بھی لے کے چلتا ہوں ساتھ میں ہم کھیتوں کی سیر بھی کریں گے باگ کی پوزیشن بھی دیکھیں گے اور ان پودوں کو بھی چیک کریں گے تو آئیے چلتے ہیں پارش کا پانی ابھی بھی کھڑا ہوا ہے جو تھپیڑے والی پارش ہوئی تھی اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سے زیادہ جو باگ کی کلیاں تھی جن کلیوں نے مالٹو میں تبدیل ہونا تھا وہ گر چکی ہے یہ تیز ہوا والی بارش کی وجہ سے ہوا ہے باقی اگر باگ کے نئے پتوں کی بات کریں تو ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے یہ پھوٹ کر رہا ہے اور صحت کے اعتبار سے بھی اس سال باگ ماشاءاللہ اچھی حالت میں ہے وہ کچھ مالٹے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس پودے پہ لگے ہوئے ہیں جو ہم نے چھوڑ دیئے تھے پرندوں کے لیے تو یہ بس خود ہی گر جائیں گے باقی پرندے تو اب ان کو نہیں کھاتے یہ چھوٹا پودہ اس کو ہم نے اس سال لگایا تھا اور اس طرح کے باقی کے پودے بھی جو ہم نے لگائے تھے وہ ماشاءاللہ اچھی حالت میں چل پڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو اس سال میں نے کٹ دینا تھا لیکن بھائی اسلم نے کہا کہ علی اس کو گوڑی کروا کے کھات ڈال دو اور سپری کر دو تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ابھی آپ اس کی پھوڑ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلکل ایک زبردست طریقے سے یہ خوشے نکال رہا ہے سرسوں کے پودے کچھ پھول باقی ہیں اور باقی پھول پھلیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور پندرہ بیس دن کے بعد یہ پھلیاں پک جائیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کے پانی سے کھالیاں بھری ہوئی ہیں یہ ہماری چونکہ پکی زمین ہے تو یہاں اتنی چل دی بارش کا پانی خوشک نہیں ہوتا اچھا جی یہ ہمارے سرین کے پودے ہیں جن کو ہم نے پندرہ بیس دن یا پچیس دن تقریباً پہلے لگایا تھا لیکن ابھی تک انہوں نے پھوٹ نہیں کی اللہ کرے کہ یہ پھوٹ کر رہے ہیں یہاں سے یہ تازہ پتے نکالنے شروع کریں گے اور اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بالکل چل پڑے ہیں اس پودے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سین ہے ابھی تک اس نے تازہ خوشیں نہیں نکالے سرین کا پودہ بہار کے موسم میں سب سے آخر میں پھوٹے نکالتا ہے اللہ کرے یہ سارے چل پڑے جو گندم ہے یہ بالیاں نکال چکی ہے اور اب ان بالیوں میں دانا بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور اللہ کرے کہ موسم خوشک رہے خوشک موسم ہوگا تو اس کے بعد ان بالیوں میں یا سٹوں میں پنجابی میں ہم ان کو سٹے کہتے ہیں اور اگر اردو میں بالیاں تو ان بالیوں میں جو تانہ ہوگا وہ اچھے سائز میں گروہ کرے گا مطلب اس کا سائز کافی بہتر ہوگا اگر سورج کی روشنی زیادہ ان کو مل سکیتے ہیں اگر موسم خراب رہا بارشی والا رہا تو پھر گندم کی جو اوسط ہے وہ کافی حد تک نیچے گر جائے گی یہ ٹالی کا دراخت ہمارا ہے اور شاہد بھائی نے کہا تھا جو ہمارے ہاں کبھی کبھار کام کرنے آتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ علی بھائی ہمارے پاس لکڑی نہیں ہے بالن چولے کے لیے نہیں ہے تو میں اس کو چھانگ لوں تو میں نے کہا کہ بھائی آپ چھانگ لو تو یہ اس نے چھانگ کے پھینگ گیا ہے پتہ نہیں کب اٹھائے گا چلے جب بھی اٹھانی ہوئی اٹھا کے لے جائے گا تو یہ تھا سب کچھ جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا کافی دنوں کے بعد میں کھیتوں کی طرف آیا ہوں چونکہ ہم فیاض بھائی لوگوں کی طرف گئے ہوئے تھے تو کافی دن کے بعد میں کھیتوں کی طرف آیا ہوں بارشوں کی وجہ سے گندم کو نقصان ہوا ہے اور باقی جو باغ ہے اس کو بھی تھوڑا بہتا نقصان کو ہوا ہے اتنا نقصان نہیں ہوا بس دعا کریں کہ آگے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہی رکھے فضل بنائے رکھیں اور زیادہ بارشیں نہ پڑیں ادروائی سے زیادہ فصلوں کو نقصان ہوگا سپیشل گندم کی فصل کو بہت زیادہ نقصان ہوگا موسمِ بہار سرسوں کے پھول اور شہد کی یہ مکھیاں یہ جو منظر ہے نا اس کے تو کیا ہی کہنی اچھا جب بہار کا موسم شروع ہوتا ہے تو یہ جو چارہ ہے بھینسو کا اس کو لوسن کھا جاتا ہے اس پہ ایک طرح کا کیڑا آتا ہے جو بلکل ان کو ٹونڈ کر جاتا ہے تو یہاں پہ بھی سپری کرنی پڑتی ہے سپری نہ کریں تو پھر وہ کیڑا بلکل اس چارے کو کھا جاتا ہے میں وہ کیڑا آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا کلوز کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس لوسن کی ٹہنی پہ برا جمان ہے یہاں پہ ہم نے سبزی کاشت کی تھی لیکن چونکہ پہلے ہم یہاں پہ جو ہمارے جانور تھے ان کو باندھا کرتے تھے تو سبزی ہماری نہیں ہوئی اب ہم اس سبزی کو یہ جو سردیوں والی سبزی تھی اس کو ختم کر دیں گے اور نئے طریقے سے کیاریاں بنا کے جو گرمیوں والی سبزی ہے مثلا بھنڈی ٹینڈے اور کریلے کی بیلیں وہ لگائیں گے تو جس دن یہ چیزیں ہم نے ختم کی اور نئی کیاریاں بنائی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کے بلوگ کو بس یہاں پہ یہ انڈ کرتے ہیں چھوڑا سے یہ بلوگ کا جس میں میں نے آپ کو کھیتوں کی حالت دکھائی باگ کی حالت دکھائی اور جو پود ہم نے لگائے تھے ان کی پوزیشن دکھائی کہ وہ ابھی تک انہیں خوشیں نکالے ہیں یا نہیں تو اس بلوگ کو جدر ہی انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے بلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا رب سونے دے حوالے رب رکھا اللہ حافظ